اکبر چوک فلائی اوور اور سگنل فری کوریڈور کا منصوبہ الڈی اے نے اکبر چوک فلائی اوور کی تعمیر کے لیے کام کا اغاز کر دیا تعمیراتی کام کے لیے اکبر چوک کے مقام پر حفاظتی شیٹیں لگا دی گئی ہیں اکبر چوک سگنل فری کوریڈور 31 جولائی 2023 کو مکمل ہوگا مسجد بتائیں گے زین العابدین بتائیے سین شہر لاہور میں ٹریفک روانی کو برقرار رکھنے کے لیے میگا پروجیکٹس پر تعمیراتی کام کا اغاز کر دیا گیا ہے اسی تراظر میں مولانا شوکت علی روڈ پر اکبر چوک فلائی اوور اور سگنل فری کوریڈور کا منصوبہ بنایا گیا ہے جس کے لیے الڈی اے نے سائٹ پر مشینری کو موبلائز کر دیا ہے موجودہ صورتحال میں اکبر چوک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو یوٹن بنا دیے گئے ہیں تاکہ ٹریفک کے بہاؤ کو یقینی بنایا جا سکے اس کے علاوہ الڈی اے کی طرف سے فلائی اوور کی تعمیر کے لیے جو پائلنگ کا عمل ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے جو ٹیسٹ پائل لوڈ ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے اور اب اس کے بعد پائلنگ کا عمل جاری ہے اس حوالے سے منصوبے کی تعمیر کے لیے پانچ ارب تین کروڑ پچپن لاکھ روپے کا تکبینہ لگایا گیا ہے اور منصوبے کے تحت اکبر چوک کے مقام پر دونوں اطراف میں فلائی اوور تعمیر کیے جائیں گے وہ ٹریفک جو کہ جناح سبتال سے پیکو روڈ کی جانب آ رہی ہے اس کو اکبر چوک کے مقام پر سگنل فری کوریڈو راستہ دینے کے لیے فلائی اوور تعمیر کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریفک پیکو روڈ سے جناح سبتال کی جانب جا رہی ہے اس کو بھی اکبر چوک کے مقام پر جو فلائی اوور ہے وہ اس کے لیے تعمیر کیا جائے گا دوسری طرف ابھی تک جو ٹریفک ہے اس کو جزوی طور پر جو مولانا شوکتلی روڈ ہے وہاں پر چلایا جا رہا ہے اور مولانا شوکتلی روڈ کے دونوں اطراف جو سروس روڈ ہے اس کو بھی جو بھاری ٹریفک ہے اس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ٹائم لائن کے مطابق اس وقت اکبر چوک فلائی اوور کی تعمیر کے لیے پائلنگ کا عمل جاری ہے اور بعد ازاں اس کے اوپر گرڈرز اور ٹرازم بچھائے جائیں گے اور جولائی کے اختتام پر یہ اکبر چوک فلائی اوور کا منصوبہ مکمل کر لیا جائے گا بہت شکریہ زیادہ اللہ